اسلام علیکم فرائیڈ چکن بنانے کے لیے آپ کو گھنٹو کچن میں اپنا قیمتی ٹائم ضائع کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دھائی سو گرام کے برابر بونلس چکن بریسٹ لیں گے اور اس کو دھو کے ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے بائٹ سائز میں کٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں تین چھتائی ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون دھنیے پاوڈر کا اس میں ڈالیں گے تین چھتائی ٹی سپون ہم اس میں لال مچوں کا پاوڈر ڈالیں گے تین چھتائی ٹی سپون ہم اس میں کالی مچوں کا استعمال کریں گے ایک چھتائی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں حلدی کا استعمال کرنا ہے ایک ٹیبل سپون سفید سرکا بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون فریش پیسا ہوا یا کرش کیا ہوا لیسن شامل کریں گے اب ان تمام مسالوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈیٹھ ٹیبل سپون کے برابر میدہ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس خیال رکھئے گا کہ اس میں آپ نے پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا اب اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تو چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں چکن بائٹس کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر سموسا پٹی کا استعمال کیا ہے اور اس کو درمیان میں کٹ لگا کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے سموسا پٹیوں کو آپ نے اچھی طرح سے الگ الگ کرنا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام شیٹس الیدہ ہیں اور چھوری یا کینچی کی مدد سے آپ نے اس کی پتلی پتلی سٹریپس کٹ کر لینی ہے تمام پٹیوں کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک بار ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے الیدہ کرنا ہے اب ہم اس میں ڈیو ٹیبل سپون کے برابر کون سٹارٹ یعنی کون فلاور کا استعمال کریں گے اور ایک بار پھر سے اس کو ہاتھ سے بہت اچھی طرح سے ہلا دیں گے یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ان سٹریپس کو ڈرائی ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو کور کر کے رکھنا ہے اب میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو آپ نے دور دور ان پٹیوں کے اوپر پھیلا دینا ہے اب ہاتھ کی مدد سے ایک ایک چکن پیس کو آپ نے ان سٹریپس کے اندر رول کرنا ہے اور پھر ہلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے ان سٹریپس کو آپ نے چکن پیسیز پر سٹک کرنا ہے چکن بائٹس پر آپ نے ان سٹریپس کو بہت زیادہ مقتار میں نہیں چپکانا بلکہ جتنی آسانی سے اس پر لگیں گی آپ نے اتنی ہی لگانی ہے اس ریسیپی میں آپ سموسا پٹی کے علاوہ سپرنگ رول شیٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے پلیٹ کو آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے جب یہ تھوڑی سی سخت ہو جائے تب آپ نے اس کو کسی بھی زیپ لوک یا ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنا ہے اور پھر فریزر میں آپ لوگ اس کو ایک ماہ تک آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں اب ان کو فرائے کر کے ان کی فائنل لکھ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے آئل کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کیا تھا اب اس میں ایک ایک کر کے چکن بائٹس ڈالیں گے بس خیال رکھئے گا کہ چکن بائٹس کو آپ نے اتنی دیر تک نہیں ہلانا جب تک یہ ہلکی سی سخت نہ ہو جائیں جب یہ ہلکی سی کرسپی ہو جائیں تب آپ نے ان کو ہلانا ہے تھرڈ چکن بائٹس کو آپ نے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے جب ایک سائٹ پہ آپ کی مزی کے حساب سے کلر آ جائے تب آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائے ہو کر تیار ہو جائیں گی تب آپ نے اس کو نکال کر کسی بھی چھنی یا کولنگ ریک پہ رکھنا ہے پیپر ٹاول ٹیشو پیپر نیوز پیپر کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کا استعمال کرنے سے یہ زیادہ دیر تک کرسپی نہیں رہیں گی تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور کتنے کم مسالوں کے ساتھ ہم نے کرسپی تھریڈ چکن بائٹس کو تیار کیا ہے بچوں کے لنچ باکس، افتار کی دابتوں اور ٹی ٹائم کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ سمو سے پکوڑے اور کچوری کو تو بلکل ہی بھول جائیں گے تو بس اس رمضان میں آپ نے اسی طرح کی آسان اور مزیدار ریسپیز بنا کر اپنی فیملی کو امپریس کرنا ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ